بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے مستقبل کی پلاننگ نہیں کرتی وہ مستقبل میں جاتی ہی نہیں داخل ہی نہیں ہوتی قصہ پاری نہ ہو جاتی ہے دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے انسان نیزوں اور تلواروں کی دنیا سے نکل کر خلائی جہاز اور انٹرنیٹ کی دنیا سے گزرتے ہوئے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کے اندر داخل ہو چکا ہے بھارت نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے پہلے نیوز اینکر کا تجربہ کر دیا جو کئی زبانوں پر عبور رکھتی ہے اور نئی ریسرچ کے مطابق یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے تین سو ملین لوگوں کی نوکنیاں چھین کر ان کو متاثر کر سکتے ایلان ماسک یہ دنیا سے اپیل کر رہا ہے کہ کم از کم چھ مہینے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مزید کام کرنے پہ یا کام سے کھانے پہ روک دیا جائے ونہ یہ انسانوں کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے اور انسانوں کے اپنے کنٹرول سے بار ہو جائے نا اس نے کبھی تیل اور سونے کی کمپنیز دنیا کی بڑی کمپنیز کلاتی تھی آج فیس بک گوگل اور ایمازون ان کو ریپلیس کر چکی ہیں اب تو اور تو اور اب گوگل کے لیے خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو چینٹ جی پیٹی ہے جو ایک سوال پر پوری ریسرچ دے رہتی ہے پورا فیچر لکھ کر دے رہتی ہے سارے مسائل کا حل نکال لاتی ہے بڑی تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہے اور دوسری طرف کلائمٹ چینج کی تباہی یہ اپنا مو کھولے ہم کو دیکھ رہی ہے ایک چھوٹا سا ٹریلر پاکستان گوشتہ سال دیکھ چکا کہ سرسپس کھید بنجر زمینوں میں کیسے تبدیل ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دوزار سے لے کر اب تک خوش سالی میں تقریباً انتیس فیصد یا انتیس فیصد اضافہ ہو چکا دوزار پچاس تک دنیا کا پچیس فیصد حصہ جب بنجر ہو جائے گا جبکہ اکیس سو تک دنیا کا پچاس فیصد حصہ بنجر ہونے کا خرچہ ہے یہ گوبی ڈیزرٹ جو ہے جو چائنہ سے منگولیہ تک پھیلا ہوا ہے ہر سال چھ ہزار سکوئر کلومیٹر سے زیادہ سرسپ زمین کھا جاتا ہے سعودی عربیہ جیسا سہرائی بنجر ملک اپنی سرسپ زمین پر صرف چند سال میں تین گناہ اضافہ کر چکا ہے لیکن اب اس سب کے دوران کیا آپ نے کبھی اس بات پر گوھر کیا کہ دوسرے ممالک کس تیزی کے ساتھ اپنے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں اور کیسے حکمران مستقبل میں آنے والے بہرانوں کے بھور سے اپنی قوم کو نکالنے کے لیے ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں کیسے سعودی عربیہ ایران اور ہمارے پروس میں چائنہ اور انڈیا بدلتی دنیا کے ساتھ ساتھ خود کو بدل چکے ہیں اور اپنے سارے اختلافات بھول کر یکچہ ہو کے ترقی کی نئی منازل تہہ کر رہے ہیں آپ نے یہ نہیں سوچ ہوگا لیکن آپ کو پیشتر سال میں صرف خواب بیچے گئے ہیں زینی یا یاشی کا سمان مہیا کیا گیا افسانیں اور کہانیاں گڑ گڑ کر سنائی گئی ہیں آپ کو آج تک کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر نے ٹھیک منچور بتایا ہی نہیں جو بتایا اس کو اپنایا نہیں ترقی کا راستہ دکھایا نہیں کہ ناج میں آپ کی آنکھیں ضرور کھولوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اصل ترقی کیسے کی جاتی ہے جب سعودی عربیہ جیسا ملک ترقی پذیر ممالک اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے بڑے فیصلے کر رہے ہیں تو اس وقت ہم تاریخ کے کس دورائے پر کھڑے ہیں اس ویڈیو کو اب آپ نے آخر تک دیکھنا ہے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے نائنگین ترڈی ایڈ کے بعد جب سعودی عربیہ کے تیل کی پیداوار شروع ہوئی تو وہاں کے لوگوں کی قسمت پڑھ گئی دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں لوگوں کو دنیا کی ہار آسائش مل گئی وہ لوگ جس چیز کی خواہش کرتے وہ ان تک پہنچ جاتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے حکمرانوں نے یہ بات اچھے سے بھام لی کہ وقت کبھی بھی ایک جیسا تو نہیں رہے گا انہیں معلوم ہو گیا کہ تیل کی پیداوار سے اگلی چند دہائیوں تک تو مالا مال ہو سکتے ہیں لیکن صرف آئل کی پیداوار اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل نہیں ہے ان کے اور آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ سعودی عربیہ اگر آئل ایکسپورٹس نہ کرے تو آنے والے دو سو اکیس سال تک اپنی اینجی کی ضروریات پوری کر سکتا وہ ایسا نہیں کر رہا بلکہ سعودی عربیہ کے حکمران ابھی بھی صرف آئل ایکسپورٹ کرنے پر اقتفاہ کرنے کی وجہ دنیا کے تمام ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ مل کر بڑے بڑے کاروباری منصوبوں پر کام کر رہے ہیں سعودی عربیہ نا صرف آئیڈی اور ٹکنالوجی کی دنیا میں آگے جا رہا ہے بلکہ حیران کن طور پر وہ زراعت میں بھی دنیا کو پیچھے چھوڑا ہے آج سے ساٹھ سال پہلے سعودی عربیہ کا زرائی زمین صرف گیارہ آزار چار سو سکوئر کلومیٹر تھی جو آج بڑھ کر پینتیس ہزار سکوئر کلومیٹرز ہو چکی ہے اور یہ زرائی زمین اتنی زیادہ ہے کہ اس میں کئی چھوڑ چھوڑے ملک آ سکتے ہیں ایک وقت آنا کہ سعودی عربیہ دنیا بھر سے زرائی اجناس درامت کرتا تھا سعودی عربیہ میں کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان تھا وہی سعودی عربیہ دنیا کو زرائی اجناس ایکسپورٹ کر رہا ہے سبزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے پھل ایکسپورٹ کر رہا ہے اور یہاں سب سے بڑا اور ایک اہم اور امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس تو پانی نہیں ہے زرہ تار زمین پر سہرہ ہے تو پھر زرائی زمین کے لئے پانی ہاں سے آتا ہے تو اس کا حل بھی انہوں نے نکالا وہ بارشوں سے کھٹا کیا وہ پانی جمع کرتے ہیں اور پھر اسے آرٹیفیشل طریقے سے اتنی مقدار میں فصلوں میں سراب کرتے ہیں جتنا پانی کی ضرورت ہو اس فصل کو یوں ہزاروں اکڑ کے زرائی فارمز انہوں نے تیار کر لی ہے اور یہ زرائی زمین آنے والے کچھ سالوں میں مزید کئی سال تک کئی لاکھ اکڑ بن جائیں گے اب سعودی عربیہ نے صرف پچھلے سال میں جو محول کو بہتر بنانے کے لیے ایک کروڑ بیس لاکھ ترخت لگائے اور وہ ہوا میں نہیں لگائے نہ بلینٹری سنامی کی طرح انہوں نے کوئی کرپشن ہوئی بلکہ یہ سب کچھ ہواں کے سامنے ہوا نیوم سٹی کے بارے میں تو آپ نے سنا سعودی گارمنٹ جو ہے وہ پائیف ہنڈڈ بلینڈ ڈالرز کی لاغت سے شہر بنانے کی طرف تو قدم بڑھا چکے ہیں اور انرجی کے سارے ریسورسز ہونے کے باوجود جس شہر کا سارا نظام رینیوبل انرجی یعنی یہ سولر سسٹم سے چلانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ایک ایسا شہر بنانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا یعنی ایسی چیزوں کو انسان صرف خواب میں دیکھ سکتا ہے یا سپیس ایکس کی فلم ہے کہ ایک ایسا شہر جو تین حصوں پر مشتمل ایک حصے پر صرف پودے اور گھر ہے دوسرا حصہ جو ہے کمرشل عمارتیں اور تیسے حصے میں ایک ایسا ٹرانسپورٹ کا نظام جہاں ہم صرف فکشنل موویز میں سائی فائی موویز میں دیکھتے ہیں اور سارا کچھ حقیقت میں اگلی ایک دہائی میں سعودی اریبیا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہمارے ہاں الٹی گنگا بہر ہی ہے ہم دنیا کی مہنگی ترین انرجی اگلے پچیس سال کے لیے پہلے ہی خرید چکے ہیں ہم اپنے حصے کا آدھے زیادہ پانی پہلے کھو چکے ہیں بھارت میں ایک گیارہ سالہ بچی نے ایک ایسی ایپ بنا لی ہے جو آنکھوں کی ستر فیصد بماریاں فون کے کیمرے سے سکین کر لیتی اور ہم اپنی نوجوان نسل کے دماغوں میں نفرت کے بیچ صبح شام بور رہی ہیں ٹک ٹاک کے اندر آٹے کی بڑی بڑی کتاریں ہماری زندگی کا ایک مقصد بن چکی ہیں ہمارے دماغ بند ہیں ہمیں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے جس ملک میں لوگوں کا پنتالیس فیصد روزگاہ زراعت سے آتا ہو جس کا جی ڈی بی کا بائیس فیصد حصہ زراعت ہو مجتمل ہو وہاں آج سب سے بڑا مسئلہ کیا آٹا صرف راولپنڈی اور لاہور ہیں پیشل دس سالوں میں سینکروں کسان قتل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زری زمین بڑے بڑے کسانوں کو دینے سے منع کر دیا تھا کسان بورڈ اور پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق صرف پنجاب میں بیس سے تیس فیصد زرائی زمین جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بینٹ چڑھ چکا ہے اور یہ تو وہ زوبہ ہے جو پورے پاکستان کی غزہ کا پیسٹ فیصد پورا کرتا ہے تو صرف لاہور کے آس پاس ستر فیصد زرخیز زمین گھروں اور بڑے بڑے انڈسٹرل یونٹس میں تبدیل ہو چکی ہے لیکن اس حوالے سے کوئی سیاستدان آپ کو اسیمبلی میں بات کرتا وہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان ست سیاستدان ہوگی کسی نہ کسی طرح اس میں انٹریسٹ ہے یا ان کی کمائی ہے آپ دیکھیں جس سکت سعودی ریبیا اور ایران قریب آ کر پوری دنیا کے توجہ کا مرکز بن رہے ہیں پوری دنیا کی سیاحت کا مرکز بننے کے لئے اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے حکمران اسیمبلی میں اپنی اپنی سیاست کی جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ لوگ اپنی قوم کی بقاہ کے لئے کون سے تیر ماریں گے ہمارے امساہیہ ممالک جو ہیں وہ سیاحت میں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اپنے مقامی سیاہوں کی جیبیں کھٹی جاتی ہیں ان کو لوٹا جاتا ہے ان سے غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے یہاں پہ دوسرے ممالک سے آئے وے سیاحت کیسے خود کو محفوظ سمجھیں گے سعودی عربیہ امریکہ کو چھوڑ کر چائنہ کے ساتھ ہاتھ ملا کر معایدے کر رہا ہے ان دونوں ہماری خارج ہے پولیسی کہاں کھڑی ہے ہمارے سیاستدان انہی دنوں میں امریکہ میں ہزاروں ڈالر کے عویز لابنگ فرمز ہائر کر رہے ہیں اور امریکہ کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی امریکی نمائندہ ہمارے حق میں ایک ٹویٹ کر دے تو ہم اس پر کیسے دن رات پروپیگنڈا کر کے مزید لوگوں کو گمراہ کریں ایک غریب کو سمجھ نہیں آرہا اس نے کال کی روٹی کے بندباس کیسے کرنا ہے وہ ممالک اگلے پچاس سال کی حکمت عملی بنا کر بیٹھیں کیونکہ ان کو پتا ہے کال کو دنیا میں سروائیول کتنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے سعودی عربیہ کو ابھی صرف ایک ڈائیلوگ پارٹنر کے طور پر ملا ہے شہنگائی کورپریشن اورگنیزیشن اس کا حصہ بنا گیا ابھی مکمل حصہ نہیں بنا اور ہم پچھلے چھ سالوں سے اس تنظیم کے پرمننٹ میمبر ہیں لیکن ہم ابھی تک اسے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہماری ایک حکومت آتی ہے امریکہ سے ڈر کے سی پیک کو بند کر دیتی ہے دوسری آتی ہے اسے کچھ وقت کے لیے کھول دیتی ہے تیسری آکے پھر اس کو بند کر دیتی ہے پچھلے دس سال سے یہی تماشا لگ رہا ہے اور ہم سارے یوں دیکھ رہے ہیں تماشا چائنہ کو سب سے پہلے ہم نے ایک ازاد حیثیت میں تسلیم کیا چائنہ کے ساتھ سب سے پہلے ہمارے تعلقات اور تیتر سال سے اچھے تعلقات یا یوں کہلیں کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمارے اچھے تعلقات ہیں لیکن چائنہ سے اپنے کرزے رول ابر نہیں ہم کرا سکتے چائنہ کے ساتھ اور پاکستان آنے کا جیسی سوچتا ہے کوئی نہ کوئی سیاستدان اسلامباد میں لوگوں کو جمع کر لیتا ہے یہ حکومت کے خلاف جو بھی حکومت اس کے خلاف لانگ مات شروع ہو جاتی ہے ساری کی ساری صورتحال میں کیسے ہمارے ہم وی وی آئی پی دورے ہوں گے کیسے کوئی پاکستان پیسلہ نہیں کی سوچے گا کیسے پاکستان بلینڈ ڈالر کی ایک کمپنی بنائے گا اور کیسے لوگوں کے مسائل حال ہوں گے سوال تو بہت ہے جواب دینے کے لیے کوئی تیان نہیں لیکن آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ گشتہ تیس سال میں بے راہ روی کا نتیجہ اور جو ہم آج کر رہے ہیں اس کا خوفناک انجام اگر ہم نہیں تو ہماری نسلیں ضرور ثبتہ کریں گے سوچئے گا اللہ حافظ